میں شامل کریں گے ایک اور اہم خبر آپ کو بتائیں کہ اربوں روپے کے پنڈز رکھنے والے وکٹوریا سبطال میں زندگی بچانے والی عدویات اور اشیاء ختم ہو گئی عدویات کی کمی کو پورا کرنے کی بجائے حکومت نے منظور شدہ سو فیصد بجٹ میں سے اٹھارہ فیصد بجٹ فراہم کیا اہم خبر ہے آپ کو بتا جنے کے اربوں روپے کے پنڈز رکھنے والے وکٹوریا ہسپیٹل میں زندگی بچانے والی عدویات اور اشیاء ختم ہو گئی عدویات کی کمی کو پورا کرنے کی بجائے حکومت نے منظور شدہ سو فیصد بجٹ میں سے اٹھارہ فیصد بجٹ فراہم کیا ہے حکومت نے آپ کو بتاتے چلیں کہ مریضوں نے وزیراعلا پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل بھی کر دی ہے جبکہ وکٹوریا ہاسپٹل کے شعبہ حادثات میں زندگی بچانے والی عدویات اور عاشیہ بھی ختم ہو گئی ہیں بہاور پور وکٹوریا سبتال میں زندگی بچانے والی عدویات ختم ہو چکی حکومت نے فنڈس دینے کی بجائے ان پر کٹ لگا دیا آپ کو بتائیں کہ مریضوں نے وزیراعلا پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی وکٹوریا سبتال کے شعبہ حادثات میں زندگی بچانے والی عدویات اور عشیہ بھی نایاب ہو گئی اربو روپے کے فنڈس رکھنے والے وکٹوریا سبتال میں زندگی بچانے والی عدویات اور عشیہ ختم ہو گئی عدویات کی کمی کو پورا کرنے کی بجائے حکومت نے منظور شدہ سو فیصد بجٹ میں سے صرف اٹھارہ فیصد بجٹ پراہم کیا اور فنڈس پر کٹ لگا دیا آپ کو بتائیں کہ مریضوں نے وزیراعلا پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی بہاور پور سے خبر ہے جہاں پر وکٹوریا ہسپٹال میں زندگی بچانے والی عدویات ختم ہو چکی ہیں حکومت نے فنڈس دینے کی بجائے ان پر کٹ لگا دیا ہیں حکومت نے سو میں سے صرف اٹھارہ فیصد بجٹ پراہم کیا ہے جبکہ مریضوں نے وزیراعلا پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کر دیا ہے وکٹوریا ہسپٹال کے شعبہ حادثات میں زندگی بچانے والی عدویات اور عشیہ بھی ناپید ہو گئی ہیں بہاور پور وکٹوریا سبتال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جہاں پر سبتال میں زندگی بچانے والی عدویات ختم ہو چکی مسیح تصیلہ جانتے ہیں محمود صحیح سے جی محمود آگاہ کیجئے گا آجی بلکل بہاور پور حبیب مکٹوریا ہسپٹال جو ہے وہ اربور سے کے فرض رکھنے والا ہسپٹال ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ عدویات جو ہیں خاص طرح زندگی بچانے والی عدویات وہ بلکل ختم ہو چکی ہیں اس حوالے سے مریضوں اور ان کے لوائے کی مشدید پریشانی پائی جاتی ہے جو عدویات زندگی بچانے والی ہیں وہ خاص طرح شعبہ حاسات میں ختم ہونا بہت تشویشناک بات ہے کیونکہ وہاں پر انتہائی تشویشناک حالت میں مریضوں کو لائے جاتا ہے جو عدویات ختم ہی ہیں ان کے میں آپ کو نام بتانا چاہوں گا ایڈر نیلیکن، کلیریکزین، گاؤز بیک، اکٹرکائیڈ اور سینڈو سیڈ وہ عدویات ہیں جو کہ اس وقت ختم ہو چکی ہیں ان کی ضرورت شدید ہوتی ہے شعبہ حاسات میں جس وقت کوئی انتہائی مریض لائے جاتا ہے لیکن چونکہ یہ عدویات ختم ہو چکی ہیں تو اس حوالے سے مریضوں اور ان کے لوائے کی ان کو شدید پریشانی کا سامنے ہے ان کا کہنا ہے کہ اربو رفے کا فنڈ رکھنے والی یہ حسطال جو ہے یہاں پر اس طرح کی عدویات کے لیے بھی فنڈ نہ ہونا خیران کن ہے اور نئی حکومت جو ہے تبدیلی سرکات اس میں اربو رفے کے بجٹ دینے کی بجائے یہاں پر جو بجٹ فل دینا تھا سو فیصد بجٹ دینا تھا اس کا اٹھارہ فیصد بجٹ جیس لیا ہے جی تک اس حوالے سے داخلوں میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے کافی بے چینی پائی جاتی ہے محمود مزید بتائے گا عدویات کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی میں نے جیسا بھی آپ کو بتایا گاز بیک ایک ایسی پٹی ہے جو کہ امرجنسی کے جو مریض لائے جاتے ہیں شدید دخن جب ان کے جسموں پر ہوتے ہیں تو ان کو یہ پٹی لگا کر اس وقت مرہم دیا جاتا ہے تو اس لیول پر یعنی کہ عدویات یہ چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہے کہ یہ گاز بیک بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے شعبہ حاصل وکٹوری آسپتال میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سانس آستمہ آنے ایک بڑی خطرناک بیماری ہے یعنی کہ اس وقت انسان کا سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی ان عدویات میں دواء شامل ہے جو کہ ختم ہو چکی ہے جب کوئی آسپتال کا مریض انتہائی سانسو کرتے ہوئی صورتحال میں لائے جاتا ہے تو اس کو بھی دینے کے لیے یہاں پر دواء نہیں ہوتی ہے مریضوں کو دینے کے لیے دواء نہیں ہوتی ہے محمود آپ کی انتظامیہ سے بات ہوئی ان کا کیا کہنا ہے اس معاملے کے حوالے سے انتظامیہ سے بلکل بات ہوئی انہوں نے بتایا ہے کہ سو فیصد بجٹ پر ہمارے کٹ لگا دیے گئے ہیں بجائے نئے فنڈ دیے جانے کے تبدیلی سرکار نے ہمیں بہت سارے فنڈ دینے کی ہمیں امیدیں تھی ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھی کہ نئے داکٹر جنہوں نے وائی ڈی اے میں خاص طور پر بڑا ساتھ دیا تھا تحریک انصاف کا انہیں بہت زیادہ امیدیں تھی کہ اب زیادہ بجٹ ملیں گے لیکن سو فیصد جو بجٹ کرو اس میں صرف اٹھارہ فیصد بجٹ ابھی تک وکٹوریا ستالو شعبہ ابھی تک صرف اٹھارہ فیصد بجٹ فراہم کیا گیا ہے شکریہ محمود آپ کا